بہت ہی مفید اور آزمدہ ٹوٹ کے صرف آپ کے لئے اگر آپ کا رنگ ساملا ہے اور آپ گورا بننا چاہتے ہیں تو رات کو ٹوٹپیسٹ اور حلدی ملا کر اپنے چہرے پر لگا لیا کریں ٹوٹپیسٹ بہت ہی جلد آپ کے چہرے کا رنگ بدل دے گی اور حلدی آپ کی جلد کو نرم اور تازہ کر دے گی سانس کی بیماری کے لئے ایک چھوٹی پیاز کا رس اور ایک بڑی الائچی کو توے پر بھون کر اس کے دانے نہار مو کھا لیں سانس کی بیماری کے لئے انتہائی مفید ہے تھنڈے دودھ میں شہد ملا کر پینے سے میدے میں سکون اور تھنڈک ملتی ہے اور اس سے گیس نہیں بنتی کم عمر میں گردوں کو تباہ کرنے والی عادتیں پانی زیادہ نہ پینا نیند پوری نہ کرنا مٹھائی زیادہ کھانا پیشاب روک کے رکھنا گوشت کا زیادہ استعمال کرنا بھوک کے احساس کو فوری طور پر مٹانے کے لئے کھیر کھائیں گاجر کے پودے کے پتے لے کر انہیں تھوڑے سے پانی میں اُبالیں اور پھر اس پانی کو پی لیں اس سے آپ کے چہرے کی دلکشی بھی بڑھے گی اور خون بھی صاف ہوگا اگر آپ کے گھر کے دروازوں پر زنگ لگ جائے تو کالا تیل ڈال کر لوہے کے برش سے رگڑیں زنگ صاف ہو جائے گا مچھر کے کارنے سے خارشوں اور سیاہ نشان بن جائے تو اس پر خوشک سابون کی ٹکیاں رگڑ لیں فوری آرام آ جائے گا اگر کھانا کھاتے وقت زبان کٹ جائے تو جلدی سے کوئی میٹھی چیز کھا لیں آرام آ جائے گا جو لوگ کبز سے پریشان ہیں وہ بڑا گوشت زیادہ استعمال نہ کریں کیونکہ بڑا گوشت کبز پیدا کرنے کی وجہ بنتا ہے چاول چاہے بریانی کی صورت میں کھایا جائے یا پھر پلاو پکا کر استعمال کریں یہ بھی کبز اور گیس پیدا کرتا ہے اگر آپ کبز کی عدویات کھا رہے ہیں تو اس دوران چاول کا استعمال ہرگز نہ کریں ڈکار روکنے سے جسم کا کپ کپانا اور دل کی رفتار میں رکاوٹ پڑتی ہے پانی کے لیے کھدائی وہاں کریں جو پرندے گرمی سے بچنے کے لیے پناہ لیتے ہوں کیونکہ جہاں پرندے پناہ لیتے ہیں وہاں پانی ہوتا ہے بانج عورت کو نہارمو ٹماتر بار بار کھلاو تین ماہ کے اندر حمل ٹھہر جائے گا روز نہارمو اجوہ کھجور عورت دودھ کے ساتھ کھا لے تو چہرہ اسی سال تک اٹھارہ سال جیسا جوان رہے گا زیادہ کھانے سے دماغ کی شریانے سخت ہو جاتی ہیں جس کے نتیجے میں دماغ کی صلاحیت کو بیماری لاحق ہوتی ہے سالن اور چکنائی کے داغ دور کرنے کے لیے اگر ٹیلکم پاودر ڈال کر رگڑیں تو بھی داغ صاف ہو جائے گا اگر آپ کو نیند زیادہ آتی ہو تو چکنائی والی چیزیں کھانے سے پرہیز کریں اگر پیٹ کی کوئی بھی بیماری ہو تو اپنے گھر میں مسور کی دال کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں چنے کی دال کھانے سے آپ کے خون کی روانی ہمیشہ درست رہتی ہے اگر کسی وجہ سے زخم ہو جائے اور اس میں ریشہ پڑ جائے تو اس کے لیے کھانے میں زیادہ سے زیادہ لحسن کا استعمال کریں لحسن آپ کے زخم میں موجود پانی کو باہر نکال دے گا جب بھی کھانا کھائے تو کھانے کے درمیان میں پانی نہ پیئیں کھانے کے دوران پانی پینے سے جسم سرد ہو جاتا ہے خوراک لے جانے والی نالیوں میں پانی آ جاتا ہے اگر آپ کو ٹی بی کا مسئلہ ہو تو جتنا ہو سکے انگور کھائیں کیونکہ انگور کھانے سے اس مرض سے کافی حد تک بچا جا سکتا ہے اگر چہرے پر چشمہ پہننے سے نشان پڑ جائیں تو روزانہ رات کو سوتے وقت آنکھوں کے ارد گرد لوشن اور ٹٹپیسٹ ملا کر استعمال کریں اس سے آپ کی آنکھوں کے گرد نشان نہیں پڑیں گے اگر روٹی پکاتے وقت روٹی کا رنگ سفید رکھنا ہو تو آٹا گونتے وقت اس میں تھوڑا سا میدہ ملا لینا چاہیے اس سے روٹی کی رنگت سفید اور بہت خوبصورت نظر آتی ہے اگر روٹی بناتے وقت آدھی کچھی رہ جاتی ہو اور آدھی جل جاتی ہو تو روٹیاں بنانے سے پہلے اپنے طوے کو پودینہ رگڑ کر دھولیں اس سے روٹیاں صحیح بنیں گی جب بھی بہت زیادہ بخار ہو تو قدو کے ٹکڑے کاٹ کر ماتھے پر ملنے سے بخار کا زور ٹوٹ جاتا ہے ساز کی بیماری والے افراد کو کبھی بھی زیادہ وزن نہیں اٹھانا چاہیے کیونکہ زیادہ وزن اٹھانے سے سیدھا سینے پر اثر ہوتا ہے اور اس سے آپ کو کچھ بھی ہو سکتا ہے صبح و صویرے زیادہ گرم روٹی نہیں کھانی چاہیے ایسا کرنے سے موہ میں بدبو اور پیٹ میں گیس پیدا ہوتی ہے کبھی بھی چائنا روڑ والی جوتی نہیں پہننی چاہیے ایسے جوتے پہننے سے آپ کی نظر بھی کمزور ہوتی ہے اور آپ کا قد پڑھنے میں بھی مسئلہ ہو جاتا ہے تھوڑی سی ٹٹپیس لے کر اسے دانوں پر لگائیں اور کچھ دیر بعد چہرہ دھولیں چند مرتبہ کے استعمال سے دانیں ختم ہو جائیں گے کھانے کے بعد خشخاش صاف کر کے تھوڑی سی کھا لینے سے کمز خشکی میدہ سب ٹھیک ہو جاتا ہے کھانے کا طریقہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک انگلی سے کھانا شیطان کا طریقہ ہے دو انگلیوں سے کھانا متکبرین یعنی مغرور لوگوں کا طریقہ ہے اور تین انگلیوں سے کھانا انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے اگر ہفتے میں ایک دن بھی آڑو کا استعمال کیا جائے تو جوڑوں کا درد دور ہو جاتا ہے سر پر بار بار کنگا کرنے سے بلغم خارج ہو جاتا ہے صحت چاہتے ہو تو ان باتوں پر لازمی عمل کیجئے چینی کی بھی چینی کی بجائے شکر کا استعمال کریں میدے کی بجائے چکی کا آٹا استعمال کریں آم تیل کی بجائے سرسوں کا تیل استعمال کریں بناسپتی گھی کی بجائے آئل استعمال کریں فارمی انڈوں کی بجائے دیسی انڈے استعمال کریں پیکٹ والے دودھ کی بجائے تازہ دودھ استعمال کریں مردہ جسم کو زندہ کریں جسم کے پانچ حصوں کی مالش کرنے سے ڈپریشن ہو ہاتھ پاؤں کاپتے ہو ذہنی پریشانی دل و دماغ کی کمزوری ہو یا یاداش بڑھانے کے لیے میدے کے لیے بیماری کے بعد کمزوری دور کرنے کے لیے ان سب بیماریوں کے لیے یہ ٹوٹکا بہت مفید ہے نمبر ایک دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کی مالش کریں نمبر دو دونوں پاؤں کے تلووں کی مالش کریں نمبر تین ٹکھنوں کے این پچھلے حصے کی مالش کریں نمبر چار پنڈلیوں کے اختتام پر جو ایڈی کے اوپر پٹھا کھینچا ہوتا ہے اس کی مالش کریں نمبر پانچ کن پٹیوں کی مالش کریں